ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ غیر عالم سے مسئلہ پوچھنا اور غیر عالم کے لیے مسئلہ کا جواب دینا کیسا ہے اور غیر عالم کسی کتاب یا تقریر سے کوئی مسئلہ کمی بیشی کر کے بتائے تو اس پر کیا حکم ہے غیر عالم کا مسئلہ بیان کرنا اگر کوئی عالم نہیں ہے لیکن کسی سنی عالم کی کتاب سے کوئی مسئلہ صحیح طور پر پڑھ کر کے سنائے تو یہ تو جائز ہے مگر اگر کوئی غیر عالم سے مسئلہ پوچھے اور غیر عالم مسئلہ بتائے تو یاد رکھیں کہ کسی سائل کے سوال پر اس کو مسئلہ بتانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو وہی نبا سکتا ہے جو سوال کرنے والے کے سوال کو سمجھے اس کا مقصد سمجھ جائے عرف کو جانتا ہو تمام چیزوں کی رعایت کرتا ہو اسی لیے معتبر کتاب سے صحیح طور پر صحیح مسئلہ پڑھ کر سنانا اور بات ہے اور کسی سائل کے سال کا جواب دینا یہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل چیز ہے اور اگر کوئی عالمہ کو چھوڑ کر جائلوں سے مسئلہ پوچھے اور وہ غلط مسئلہ بتائے تو بتانے والا بھی گنے گار ہے اور پوچھنے والا بھی گنے گار ہے کہ اس نے جائل سے مسئلہ پوچھا کیوں اور اگر کوئی کتاب میں جو صحیح مسئلہ لکھا ہے اس میں کمی بیشی کرے اپنی طرف سے گھٹائے بڑھائے کوئی عالم نہیں ہے اور جائل آدمی اگر مسئلہ بیان کرے اپنی طرف سے گھٹائے بڑھائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جھوٹا مسئلہ بیان کرنا سخت شدید کبیرہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کر شریعت پر افترہ کرے جھوٹ باندنا ہے یہ شریعت پر اور شریعت پر جو جھوٹ باندے وہ اللہ پر جھوٹ بانتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر علم کے فتوہ دیا تو آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں تو جو عالم نہیں ہے اس سے کوئی اگر مسئلہ پوچھے تو وہ علماء کی طرف رہنمائی کریں خود اپنی طرف سے کسی کتاب میں دیکھ کر گھٹا بڑا کر کے مسئلہ بیان نہ کریں جو مسئلہ صحیح طور پر کتاب میں لکھا ہے منعن اگر اس کو پڑھ کر کے سنائے تو وہ ایک الگ بات ہے واللہ تعالی عالم